موسیقی ہلو فرنڈز میں امیتہ نیکسٹ ویزن کے یوٹیوب پلیٹ فورم پر آپ کا ہاردی کبھی نندن کرتی ہوں دوستو آج ہم گیارہ مئی دوہزار بیس کا کرنٹ افیر ڈسکس کرنے والے ہیں گیارہ مئی دوہزار بیس کا کرنٹ افیر ڈسکس کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گیارہ مئی کی اتھیاس کے پنوں میں کیا مہتفون باتے رہی ہیں دوستو گیارہ مئی سترہ ستورہ سی کو میسور اور برٹین کے ساتھ سکٹیپو سلطان کے بیت سانتی سندی پر ہستاکسٹ ہوئی تھے آجی کے دن گنیس سو اکاؤن میں راستر پتی راجندر پرساد نے نو نرمیت سومنات مندر کا ادھگاٹن کیا تھا آجی کے دن گنیس سو پینسٹ میں بانگلہ دیس میں چکرباتی طفان میں سترہ ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی آجی کے دن دو ہزار میں جنسنکھا گھڑی کے مطابق بھارت کی جنسنکھا ایک عرب پہنچی آجی کے دن دو ہزار تیرہ میں ترکی کے ریحان علی چھتر میں دو کاربون دھماکے میں تینیس لوگوں کی موت ہوئی اور اب آز کا کرنٹ افیر ہمارا کرنٹ افیر کا پہلا ٹوپک حال میں کس راجے سرکار نے پان مسالہ کے گیارہ برانڈوں پر ایک سال تک پرتیبند لگا دیا ہے تو وہ ہزار گھنٹ کی سرکار نے اس آدیس کو راجے میں خادے سرکشہ آیوکت نتین کلکرنی دوارہ پاریت کیا گیا راجے سرکار نے ورس دو ہزار گنیس بیس کے دوران پر اکشن اور بسٹیشن کرنے کے لیے کئی دلوں کے ببین برانڈوں سے سمبندیت پان مسالہ کے اکتریس نمونیں اکتریت کیا ہیں ان سبھی نمونوں میں میگنیسیم کاربورنیٹر پایا گیا یہ نمونیں خادے سرکشہ مانک ادینیم دو ہزار چھے کے پراؤدھانوں کے تحت اکتریت کیا گیا ہے یہ فیصلہ دو ہزار چھے کی دھارہ تیس دو اے کے تحت لیا گیا ہے اس دھارہ میں ایک سال کے لیے خادے پدارت کے بنانے بیسنے اور بکری پر پرتیبند لگانے کا پراؤدھان ہے اور اب آز کا ٹوپک نمبر دو رکسہ منطری نے سینتیس ائر فیلڈ کو آدھونک بنانے کے لیے کس کمپنی کے ساتھ بارہ سو کروڑ روپے کا سمجھوتا کیا ہے وہ ہے ٹاٹا پاور ایس ای ڈی یہ لگ بارہ سو کروڑ روپے کی پریوجنا ہے رکسہ منطری رازناتھ سنگھ نے بارہ سو کروڑ روپے کی اس یوجنا کو منجوری آٹھ مئی دو ہزار بیس کو دی ہے اس یوجنا کا سیدھا فائدہ تینوں سے ناؤں کو ہوگا ان میں موڈرن ائر فیلڈ انفرہ سٹیکٹر تیار کرنے کا کونٹریکٹ ٹاٹا پاور ایس ای ڈی کو دیا گیا ہے اس یوجنا کے پرثم چرن کے تحت انڈین ائر فورس کے ائر فیلڈ کو اپگریڈ کیا جا چکا ہے اب دوسرے چرن کے تحت اس انوبند پر استاکثر کیے گئے ہیں دوسرے چرن میں اپ کرنوں کی استھاپنا اور کمیسننگ جیسے کی کیٹ سیکنڈ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم اور ائر فیلڈ لائٹنگ سسٹم سامل ہیں اور اب ٹوپک نمبر تین کرناٹک سرکار نے لوک ڈاؤن میں بند پربابیت سیکٹروں کے لیے کتنے کروڑ روپے راہت پیکیز کی گھوشنا کی ہے وہ سولہ سو دس کروڑ روپے سولہ سو دس کروڑ روپے کا معافجہ لاب ان لوگوں کے لیے ہے جو پتیس مارس سے بند ہونے کی وجہ سے سنکٹ میں ہیں اس میں کسان سبزیاں فول پھل اتپادک دوبی نائی اوٹو لکسا اور ٹیکسٹ ڈرائیور سامل ہیں یہ وہ سیکٹر ہیں جنہیں لمبے سمیت تک بند رہنے کی وجہ سے بھاری نقصان ہو رہا ہے یدی یورپا نے کہا کہ اس سنکٹ کے دوران اتپادکوں کو گیارہ ہزار چھسو ستاسی ہیکٹیر میں اپنے پھولوں کی کھیتی میں نقصان اٹھانا پڑا ہے پتیس ہزار روپے کا معافجہ دیا جائے گا یہ پرتیک اتپادکو پرتی ہیکٹیر کے حساب سے دیا جائے گا ٹوپک نمبر چیار ویسوہ پرواسی پکسی دیوست کب منایا جاتا ہے تو یہ نو مئی کو ہر سال نو مئی کو دنیا بھر میں ویسوہ پرواسی دیوست منایا جاتا ہے اس دن کو منایا جانے کا حدیث سے پرواسی پکسیوں کے بارے میں جاگ رکتا بڑھانا اور ان کے سنڈکشن کے لئے ضروری انتراز ٹیس ہے یوگ کے مہتوے کے بارے میں دیسوں کو جاگ رک کرنا ہے اس بار کے ویسوہ پرواسی دیوست دو ہزار پیس کا ویسے برڈز کنیکٹ اور برڈز ہے اور اب ٹوپک نمبر پانچ پانڈاڈا کوٹپا کا سات مئی کو نیدن ہو گیا وہاں کس لیے جانے جاتے تھے تو وہ ہے فیملی ہوکی ٹورنمنٹ کے لیے کوڑاوہ فیملی ہوکی ٹورنمنٹ کے سنستا پک پانڈاڈا کوٹپا کا نیدن ہو گیا کوٹپا نے انیس سو ستانمہ میں اولمپک کھیلوں کی طرز پر پہلا ٹورنمنٹ آیوجت کیا تھا جو اب دک جاری ہے وہاں بھارتیہ سٹیٹ بنگ کے پورو کرمچاری اور پرثم سرینی کے پورو ہوکی ریفری تھے پانڈاڈا کوٹپا کو سال 2015 میں کرناٹک راجیو اتصو پروسکار سے بھی سمانت کیا گیا تھا کوٹپا بسلے 22 ورسوں اس ٹورنمنٹ کی دیکھ ریک کر رہے تھے تو کرناٹک میں ہر سال کوڑاوہ فیملی ہوکی ٹورنمنٹ آیوجت کیا جاتا ہے کوڑاوہ فیملی ہوکی ٹورنمنٹ میں بھاگ لینے والے ٹیموں میں پوروسوں کے ساتھ ساتھ مئیلائیں بھی ان کے ساتھ اسی ٹیم میں کھیل سکتی تھی عام طور پر ہر سال اپریل مئی کے مہینے میں کھیلے جانے والے اس ٹورنمنٹ کے لیے اوستن 250 پریوار ٹورنمنٹ کے لیے اپنے ٹیم بھیجتے تھے اب ٹوپک نمبر 6 وین کے آکار کا خطرناک اسٹورائیڈ پرتوی کے بہت پاس 8310 میل کی دوری سے 6 مئی 2020 کو گزرا اسٹورائیڈ کا نام بتائیے تو اس کا نام تھا تھا اسٹورائیڈ 2020 جے جے یہ ہے اسٹورائیڈ پرتوی سے 8310 میل کی دوری سے ہو کر نکل گیا جو چندرما کی کل دوری کا قریب 3% ہے انترکس میں چکر لگا رہے اس اسٹورائیڈ کا نام 2020 جے جے ہیں یہ ہے اپنے چھوٹے آکار کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کی پکڑ میں نہیں آیا حالانکہ جب یہ سیتے پرتوی کے اوپر آیا تب ویگینکوں نے اس کے بارے میں پتا چلا اس اسٹورائیڈ کا چھوٹا آکار ہونے کی وجہ سے ویگینک دھوکھا کھا گئی اس سے پہلے پچھلے دنوں اسٹورائیڈ 1988 میں پرتوی کے قریب 63 لاکھ کلومیٹر کی دوری سے 19000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے نکل گیا تھا اب ٹوپک نمبر سات کوویڈ 19 کی وجہ سے آرثک سنکٹ کو روکنے کے لیے کندر سرکار نے کتنے لاکھ کروڑ روپے تک کا کرز لینے کا آنمان جاری کیا ہے وہ ہے 12 لاکھ کروڑ 2021 میں سرکار پر کرز کا بوز کافی بڑھنے والا ہے ویت منترالے نے اپنے بیان میں کہا کہ ویت ورس 2021 میں مارکٹ باروئنگ سکل بازار ادھاری 12 لاکھ کروڑ روپے پر رہنے کا آنمان ہے جبکہ فائننس بجٹ میں اس کا لقش سات پوئنٹ آٹھ کروڑ روپے رکھا گیا تھا اس کا مطلب صاف ہے کہ ایکسٹرا چار پوئنٹ دو کروڑ روپے یعنی تریپن پرتیشت زیادہ جو لیے جائیں گے اسے کورونا سے اکونومی کو بچانے پر خرچ کیا جائے گا اور ریزورو بینک آف انڈیا میں میڈیا سے کہا ہے کہ کورونا سنکٹ کے قارن مارکٹ باروئنگ کو بڑھانا ضروری ہو گیا ہے ٹوپک نمبر آٹھ کیلاس مانس روبر یاترہ کے لیے لنک روڈ کس راجے میں استحت ہے جس کا اودھ گھٹن رکشہ منترے نے آٹھ مئی کو کیا ہے تو وہ ہے اتراکھنڈ میں ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے ویڈیو کونفرنسن کے ذریعے اس کا اودھ گھٹن کیا یہ اسی کلومیٹر لمبی نئی سڑک ہے جو واسٹوک نینٹرن ریکھا ایل ایسی سے تین کلومیٹر پہلے تک ہے اس سے کلاس مانس روبر یاترہ آسان ہوگی اب سردھلو تین سفتہ کی یاترہ ایک ہفتے میں پوری کر سکیں گے سینہ کے لیے بھی اس سڑک کا خاص مہتو ہے تین سیما پر سینکوں کی تیناتی اور رسدہ پورتی آسان ہوگی اس کا نرمان سیما سڑک سنگھن نے کیا ہے اب ٹوپک نمبر نو نیپال نے اتراکھنڈ میں نو نرمیت کس روڈ پر آپتی جتائی ہے اور کہا ہے کہ روڈ کا کچھ حصہ اس کے چھتر سے گجرتا ہے تو وہ ہے دھارچولا لیپو لیکھا پاس لنک روڈ دراصل نیپال کا کہنا ہے کہ سگولی سمجھوتے کے تحت کالی ندی کے پورو کا علاقہ لیمپیا دورا کالا پانی اور ڈیپو لیکھ نیپال کا ہے اس کا کہنا ہے کہ نیپال سرکار نے کئی بار پہلے اور حالی میں کوٹنیتی طریقے سے بھارت سرکار کو اس کے نیا رازنیتک نقصہ ذاری کرنے پر بتایا تھا حالانکہ نیپال نے کہا ہے کہ وہ ہے اتیاسک سمجھوتوں دستاویزوں تتھیوں اور نقصوں کی بدلت اسے سلجانا چاہتا ہے نیپال نے اس چھتر کو اپنا حصہ بتاتے ہوئے کہا کہ بھارت یہاں کوئی گتیویتی نہ کرے اب نو مئی کو بھارت نے سنیوار کو نیپال کے آپتی کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اتراخند میں دھارچولا کو لکھول ایک دردے سے جوڑتے ہوئے جو نئی سڑک کلاس مانسروور لنک بنائی گئی ہے وہ پوری طرح اس کے چھتر میں ہیں ٹروپک نمبر دھر کندر سرکار کے نصر ویدیس میں فسے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے کس میسن کے تحت سات سے تیرہ مئی کے دوران اڑانے سنسالت کی جائیں گی تو وہ ہے وندے بھارت میسن بھارت سرکار نے کورونا سنکٹ کے قارن ویدیس میں فسے بھارتیوں کو لانے کے لیے وندے بھارت میسن کی شروعات کی ہے اس کے لیے ائر انڈیا اور اس کی سائے کمپنی ائر انڈیا ایکسپریکس بارہ دیسوں میں فسے چودہ ہزار آٹھ سو بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے چونسر اڑانوں کا سنچالن کرے گی دونوں کمپنیاں وندے بھارت میسن کے تحت کام کریں گی آدیس میں کہا گیا ہے کہ دلی ہوائی اڈے آنے والے یاتریوں کو پہنچنے کی تاریخ سے چودہ دن پرتھک واس میں رکھا جائے گا جس کے لیے انہیں ساتھ پرچیبن لگا دیا ہے وہ ہے جھارکھنڈ کی سرکار کیسن نمبر دو رکھسیا منترالی نے سینتیس ایئر پیلڈ کو آدھونی بنانے کے لیے کس کمپنی کے ساتھ بارہ سو کروڑ روپے کا سمجھوٹا کیا ہے وہ ہے ٹاٹا پاور اے سی ڈی کیسن نمبر تین کرناٹک سرکار نے لوگ ڈاؤن میں بند پرباویت سیکٹروں کے لیے کتنے کروڑ روپے رہات پیکیز کی گھوشنا کی ہے وہ سولہ سو دس کروڑ روپے کی کیسن نمبر چیار بچ سو پرواسی پکسی دیوست کب منایا جاتا ہے تو وہ نو مئی کو کیسن نمبر پانچ پانڈ ڈاڈا کو ٹپا کا سات مئی کو ندن ہو گیا بیک کس لیے جانے جاتے ہیں تو وہ فیملی ہوگی ٹورنامنٹ کے لیے کیسن نمبر چھے وین کی آکار کا خطرناک ایسٹرویڈ پرتوی کے بہت پاس آٹھ ہزار تین سو دس میل کی دوری سے چھے مئی دو ہزار پیس کو گزرا ایسٹرویڈ کا نام کیا ہے تو وہ ہے ایسٹرویڈ دو ہزار پیس جے جے کیسن نمبر سات کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آرکھ سنکٹ کو روکنے کے لیے کندر سرکار نے کتنے لاکھ کروڑ روپے تک کا کرز لینے کا انمان جاری کیا ہے وہ ہے بارہ لاکھ کروڑ روپے کیسن نمبر آٹھ کیلاس مانس روور یترا کے لیے لنک روڈ دھارچولا سے لپولے کس راجے میں اسطیت ہے جس کا اود گھٹن رکشہ منزلی نے آٹھ مئی کو کیا ہے وہ ہے اتراخند میں کیسن نمبر نو نیپال نے اتراخند میں نو جرمیت کس روڈ پر آپتی جتائی ہے اور کہا ہے کی روڈ کا کچھ حصہ اس کے چھتر سے گزرتا ہے تو وہ ہے دھارچولا لپورے خار پاس لینک روڈ کیسن نمبر دس کیندر سرکار کے انصار ویدیاس میں فسے بھارتیوں کو واپس دانے کے لیے کس میسن کے تحت سات سے تیرہ مئی کے دوران چو سٹ اڑانے سمچالیت کی دائیں گے تو وہ ہے بندے بھارت میسن یہ تھے آج کے ہمارے دس ٹوپک اور دس کارنٹا فیر کے کیسن اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کی پیڈی اپ چاہیے تو نیچے دیئے ووٹس اپ نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں ہمارے چینل سے سماندیت کو شجاوپ دینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے میل آئی ڈی بھی میل بھی کر سکتے ہیں اور آپ پلائے سٹور میں